ہلو ویلکم فرنڈز آج کی یہ ویڈیو مائکروسوپٹ ایکسل کو لے کر کے ہے اور ایکسل میں ایک بہت ہی زبردست فارمولا ہے آئیے دکھاتا ہوں کہ وہ فارمولا آخرکار ہے کونسا جس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر آپ کو دو ڈیٹس لکھی ہوئی دکھائی پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلے میں یہاں پر بورڈر لگا دیتا ہوں یہ بورڈر لگا دیا چورکٹی کی مدد سے اب یہ دونوں ڈیٹس کو دیکھنے کیا اب ان دونوں ڈیٹس کے بیچ میں کتنے ورکنگ ڈیٹس ہوئے یہ کاؤنٹ کرنا ہے تو آپ کے لئے ایک فارمولا ہے نیٹ ورک ڈیٹس تو یہاں پر آپ کو is equal to لگانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے نیٹی ڈبلو آر کے نیٹ ورک ڈیٹس نام پر ایک فارمولا آپ کو مل جاتا ہے ایکسل 365 ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے پہلے والا ڈیٹس چوز کرنا ہے یعنی starting date تو یہ date 1 کو چوز کیا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو بہت ہی simple طریقے سے یہاں کاما لگا دینا ہے کاما لگا دیجئے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے دوسری والی ڈیٹ کو select کر لیجئے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے bracket کو close کرنا ہے اور close کرنے کے بعد press کرنا ہے enter تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر 219 دن آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر double click کر دینے سے یہ سارے ہی دینوں کی سنگیا آپ کو پتا چل جائے گی ٹھیک ہے تو کیسا لگا یہ فارمولا یہ کافی نیا ہے اور یہ ملے گا آپ کو excel 365 میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ فارمولا اچھا لگے گا اور ساتھی ساتھ اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو شیئر کیجئے گا thank you for watching this video